جہن ساتھیوں میں راج اندر آپ سب کا سواگت کرتا ہوں پاور آف ایڈیوکیشن کے اس پلیٹ فارم کے اوپر جہاں پر ہم نے لاشٹ کلاس کے اندر کیا ہے کبیر داس جی کا جیون پریچے کر لیا تھا ایک سے لے کر پانچ تک کے سرلارت کو بھی کپلیٹ کر لیا تھا آج کی کلاس کے اندر ہم پھر سے اگاج کرتے ہیں چھے سے دس تک کی سیپ پرسنگویاک چھاکو یعنی آپ کو پتا ہے سر ہمارا بی اے فرسٹیئر لیسن نمبر ون کا یہ جو ہے وہ بیچ چل رہا ہے ایک طریقے کا دو جار تہیس چوویس کے لیے سر یہ کیا ہے بیچ چل رہا ہے دو جار تہیس چوویس کے لیے بیچ چل رہا ہے جہاں پر سر ہم کیا کرنے والے ہیں کمپلیٹ بی اے کو کمپلیٹ کرنے والے ہیں ہر ایک چیز کو کیونکہ آپ کو پتا ہے سر مجھے بھی پتا ہے جب میں نے گریجیویشن کی تھی تو سب سے بڑی پروبلم کیا نظر آتی ہے سر کہ ہمارے پاس میں ہم کیا کرتے ہیں سر بکس ہی نہیں پرچیج کرتے ہیں لاشٹ میں دو یا تین چپٹر ہم یہ سوچتے ہیں کہ سر پڑھ کر چلے جائیں اور پاس ہو جائیں تو ان سارے ویدارتیوں کے لیے ایک بات دے دیتا ہوں ایک گوڈ نیوز دے دیتا ہوں کہ سر یہ جو آپ کے سامنے بیچ چل رہا ہے اس کے لیے آپ کو کوئی بکس پرچیج کرنے کی ضرورت نہیں ہے کلاس تھری آپ کے بیچ میں ہے پاس ہونے کے لیے یہی کافی ہے یہ ہمارا ٹائٹل ہے یہ ہمارا ٹائٹل ہے کہ پاس ہونے کے لیے یہی کافی ہے لٹریچر چل رہی ہے سر ہندی ساہتے چل رہی ہے پانس سے لے کر دستک کے سیپرسنگ ویاکھا کرنے والے ہیں آج کے لیے کبیر داس کے جیون پریچے پر جو آپ نے پیار دیا ہے لاشٹ کلاسیز کے اندر بہت بہت دھنے بات چلی ہے آج کی کلاس کا ہم سرو وات کرتے ہیں سر آ گیا ہے سکس نمبر پیسیج آپ کے بیچ میں اور سکس نمبر پیسیج کا چلیے کرتے ہیں خاتما کہتا ہے کیا ہے سر کہتا ہے دیکھئے دوبارے سے سمجھئے کیا کہتا ہے کبیر داس جی کہے کبیر گر جان تھے ایک آد ابرند اب سمجھئے پہلے ہم شہدارت سے ان کے کچھ ایک ورڈوں کو سمجھتے ہیں کہ ایک چل میں کہنا کیا چاہتا ہے کیا ہے سر یہاں نر کا مطلب جو ہے وہ منشے نر کا مطلب یہاں منشے سے ڈی نوٹ کیا گیا ہے کہ آدمی کے اوپر یہ کیا ہے کبیر داس جی نے بتایا ہے کہ منشے کس طریقے سے مایا کے جال میں فستہ چلا جاتا ہے اور اپنی جنگی ہے نا جیون ہے وہ بھی صحیح سے نہیں جی پاتا ہے اس طریقے کا کہتا ہے سر پتنگ کا مطلب یہاں پر جو دیا گیا ہے وہ ہے کیٹ پتنگ کا مطلب کیا دیا ہے کیٹ دیا ہے یعنی دیپک کے اوپر جس طریقے سے کوئی کیٹ مطلب جیو جناور ہوگئے چھوٹے موٹی جو بھی آپ کے وہ جس طریقے سے اوپر پڑتے ہیں ویسے بتایا ہے بھرمی بھرمی مطلب ہوتا ہے بھٹک بھٹک کر بھرمی بھرمی مطلب کیا ہوتا ہے بھٹک بھٹک کر پٹند مطلب کیا ہوتا ہے پندت پندت مطلب دیکھو پینڈینیت پندت اس کا مطلب کیا ہوتا ہے سر گرتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ہوتا ہے ابرنت مطلب ابرتے ہیں ابرنت مطلب ابرتے ہیں تو یہ اگر ورڈ منگ آپ کو پیسیش میں پتا چل جاتا ہے تو کیا کرنی ہمارے لیے کافی آسان ہو جاتی ہے لیکن اس سے پہلے کیا آتا اصر اپ پرسنگ آتا ہے یعنی پرسنگ بھی کرنا ہوتا ہے اور اس کے لیے کیا قوی کا نام بتا ہونچہ ہے کیا بک کا نام بتا ہونچہ ہے تب جا کر ہمیں نمبر ملتے ہیں تو سر اس کے لیے سب سے پہلے پرسنگ پر چلتے ہیں اور ہماری بککہ کے نام ہے یہ ہم جان لیتے ہیں چلیئے کیا کہتا ہے سر پرسنگ کیا کہتا ہے کہ یہاں پر قویر داست جی نہیں پرستوست کیا کہتا ہے سر پرستوست شانکی ہندی کی پاتھے پستک دیکھو بککہ نام کیا سر مدی کالین کابوی کنج میں سی بککہ نام کیا مدی کالین کابوی کنج میں فر سے ریپیٹ کر رہا ہوں سیسنگلت کبیر کی ساکھیوں سے ادگریت ہے اس کے رچیتہ بکتی کالین سنت کابوی دھارا کے پرسند قویر داست جی ہے یعنی انہوں نے کیا بتایا ہے سر کہ اس ساکھی میں قویر داست جی نے کیا بتایا کہ منشیہ مایہ کے لوب میں ایسے ایسے دھستا جاتا ہے مایہ کے لارچ میں ایسے ایسے فستا جاتا ہے کہ جیسے پتنگا مطلب کیٹ کی بات اور یہ جیسے کیٹ دیپک پر گر کر مر جاتا ہے یعنی ہم میں منشیہ کیا ہے اس مایہ جال میں ایسے دھستے جاتے ہیں کہ ہم اپنے جیون نہیں جی پاتے جندہ جی مر جاتے ہیں وہی بات کیا کہتا ہے کبھی نہیں یہ شود گروہ کی مہمہ کا ورنن کرتے ہوئے کہے ہیں یعنی گروہ کی اس میں ہم نے کہا جانا کہ قویر داست کی ساکھیوں میں ہم ایک ہی بات جانے ہیں کہ سارا کچھ ڈینوٹ کس کے لیے کیا ہے گروہ کے لیے ہی قویر داست جی نے کہا ہے کہ سب سے بڑا پت اگر اس انسار میں ہے بھگوان کے برابر اگر درجہ دیں یا اس سے بھی اوپر درجہ دیں تو وہ آپ کا کون ہے سر گروہ ہے آپ کا گروہ کیا ہے سر آپ کو وہ منجل دلا سکتا ہے جو شاید آپ کو بھگوان نہ دلا پائے تو چلیے سر اس کی ویاکھا دیکھئے کہتا ہے سر قویر داست جی کا قطن ہے قویر داست جی کیا کہنے چاہتے ہیں اس کی ویاکھا میں کہ قویر داست جی کا قطن ہے کہ مایہ سنسار ایک پرولو ون ہے دیپک کے سمان ہے یعنی مایہ جو جاڑ یہ بچھا ہوا ہے سنسار کے اندر جو روپیوں سے لے کر یہ سنسار ہمارا کیا ہے بچھایا گیا ہے جس جال میں ہمیں فسایا جاتا ہے وہ ایک پرولو بن ہے یعنی اپنی اور آکرشت کرتا ہے کہتا ہے یہ ہے مایہ یہ ہے مایہ اگانی ایوہ مرک ویکتیوں کو دیکھو اگانی کا مطلب ہوتا ہے جسے گیان نہ ہو جسے گیان نہ ہو جسے نولج نہ ہو مرک ویکتیوں کے لیے کیا ہے اس پرکار اپنی اور آکرشت کرتا ہے یعنی اپنی اور کھینچتا ہے مرک ویکتیوں کو ہم لینے تو جاتے ہیں کچھ لے کر آ جاتے ہیں کچھ ایسا ہی ہوتا ہے یعنی کیا ہے سر مایہ جال ایسا ہی بنا ہے ہم چاہتے ہیں وہ نہیں کر پاتے ہیں کہ جس پرکار پتنگی دیپک کے پر بھرموش گرتے رہتے ہیں دیکھئے بھٹک بھٹک کر بھرموش مطلب کہ جس پرکار دیپک جلتا ہے کیٹ کیا ہے جیو جناور کیا ہے سر ایک بھرمو میں پڑ کر یعنی بھٹک بھٹک کر کیا ہے اس کے اوپر گرتے ہیں لالچ میں آ کر اس کے اوپر پڑتے ہیں اور کیا ہوتا ہے مر جاتے ہیں اسی پرکار منشے بھی سنسارک پرو لوگنوں کے پرتی آکرشت ہو کر بار بار ان میں فستا جاتا ہے دیکھئے یہ کیا ہے سر پرو لوگن ہی ہے میرا بھی اگر میں بات کروں تو یہ کیا ہے پہلے یہی چیزیں کیا ہے میں سر ایکسپلین تو کر سکتا تھا چھوٹی چیزوں پر یعنی چھوٹے وائٹ وارڈ پہ کر سکتا تھا تو دو جار روپے میں بھی آتا ہے میں بھی لیکن کیا ہوا نہیں میں نے کہا یہ نہیں یہ لگاتے ہیں اس میں یہ ہوگا وہ ہوگا تو کیا ہے میں بھی ایک مایا جال میں فستا چلا گیا اور اتنا خرچہ کرتے کرتے اتنا کر دیا کہ اب تو صرف آپ سے ایک طریقے کی بھیق مانگنی صرف کر دی کہ پلیس چینل کو کیا کر دو سبسکرائب کر دو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چلیئے کیا کہتا ہے سر کہ آکرشٹ ہو کر بار بار فستا ہے کہنے کا کیا بھاو ہے دیکھئے کہنے کا بھاو ہے کہ مانم بار بار مایا کے سوری مایا کے مایا کے پرولومنوں میں گرتا رہتا ہے ایسا کوئی ایک آدھ بیکتی ہوگا کہ ایک آدھا ہی بیکتی ایسا ہوگا جو گروہ کے جان سے اس مایا روپی دیپک کے پرولومن کے گھیرے سے بچ کر نکلتا ہے کبیرداز جی کیا کہتے ہیں کسی یہ سارا سنسار کے سوری مایا کے جال میں فستا جا رہا ہے کوئی ایک آدھا بیکتی ایسا ہوگا جو گروہ کے جان میں لگا ہے گروہ کی بات کو مان رہا ہے بھگوان کے نام لے رہا ہے سمرن کر رہا ہے جس نے گروہ بنایا ہے جان لے رہا ہے کوئی ایک آدھا بیکتی ہوگا سر کیا آپ نے ایسا کیا اوروں کو چھوڑو کیا آپ نے ایسا کیا کیا جان لے رہا ہوں کیا گروہ بنایا ہے نہیں سر ہم بھاگ رہے ہیں گورمیٹ جوب لگنا ہے پیپر کلیر کرنا ہے ڈگری لینی ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے سب موم آیا ہے سر سب موم آیا ہے یہ میں نہیں کہتا یہ کبیرداز جی کہتے ہیں ٹھیک ہے سر کی سر کہتا ہے کہنے کا تاتھ پر ہے کہ گروہ کی کرپہ سے ہی ملوش سنساری کے بیکاروں کے وندنوں سے مکتی پڑاپت کر سکتا ہے یعنی سر ایک ایسا گروہی ایسا ہے جو آپ کو کیا ہے سنساری موم آیا سے کیا ہے سر مکتی دلا سکتا ہے آپ کو اس منجل تک پہنچا سکتا ہے جہاں پہنچنے چاہتا ہو یعنی آپ کو موم آیا سے نکال کر پہنچا سکتا ہے اس کے چکر میں نہیں ڈھال کر سر چلیے بات یہ پیسی کے ساتھ میں سر آگر ہم وشیش کی بات کرتے ہیں تو وشیش میں نے آپ کو لاشٹ پیسیج میں بھی بتایا ہے کہ باشا سرل پریوک کی گئی ہے الانگار دو چار پر یہ لکھ سکتے ہو اگر لکھنا چاہو تو نولیج میں ہے ادرواز لکھنا کوئی جروری نہیں ہے چلیے نیکسٹ پیسیج کی بات کرتے ہیں سر پیسیج نمبر سیون کیا کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہ پری مطلب کیا ہوتا ہے سر پر ہوتا ہے ورشاہی مطلب آ کر برس گیا انتری مطلب اندر سے انتری مطلب اندر سے انتری مطلب اندر سے بنرائی مطلب ہوتا ہے بنصپتی بنرائی مطلب ہوتا ہے بنصپتی تو سر ان واقعوں سے کیا ہوتا ہے ان شبدانت سے کیا ہوتا ہے سر واقعے کو کیا ہے بنانا ہمارے لئے تھوڑا ایجی ہو جاتا ہے پرسنگ کی بات کی جائے تو سر میں نے بار بار بتایا ہے سر بک کا نام کبھی کا نام اچھے سے آتا ہے پرسنگ اچھے سے کر جاؤ گے کہ پرسنگ ساتھ کی ہماری مدیہ کالین کابیہ کونج سے سنگلیت ہے کبیرداز جی دورہ لکھی گئی ہے اس کی رچتیا کبیرداز جی ہے اب یہاں سے اس پہلے سے کچھ دو لینے لکھ دیجئے کہ پرماتمہ کے پریم کے پرباب کو درشایا گیا ہے اس پیسیج میں کہا ہے کبیرداز جی نہیں پرماتمہ کے پریم کو درشایا گیا ہے جسے بھی پرماتمہ کا پریم مل جاتا ہے اس کا جیون کھل اٹھتا ہے کشیوں سے بھر اٹھتا ہے جیون کی ساری بادائیں دور ہو جاتی ہے چلیئے بیاچہ کیا کہتا ہے کہ کبیرداز جی کے مطاہنزار جس بھی جیو آتما پر جیو آتما یعنی کوئی بھی جیو ہے چاہے میں ہوں چاہے کوئی پس ہوئے کوئی جیو ہے اس کی آتما کے اوپر کشور کا پریم روپی بادل اگر امڑ امڑ کر آتا ہے اس پر کھوم برست پڑتا ہے اس کی آتما پریم روپی جل میں بھیگ کر اس کی آتما کس میں سر بارش کے بھیگنے کی ڈینوٹ کس سے کی ہے پریم سے بات کی گئی ہے یعنی پریم کے برشہ ایک تو پانی کا ہوتا ہے یہاں پانی کی باد نہیں چل رہی ہے یہاں کہتا ہے سر پریم روپی جل یعنی ایک تو پانی سیدھا یہاں پریم روپی جل برس رہا ہے جس میں بھیگ کر ہری بھری ہو جاتی ہے کیا ہماری آتما انتر آتما ہمارا جیون سر ہرہ بھرا ہو جاتا ہے اتارت پرسن ہو جاتا ہے کہنے کا بھاوہ کی پرماتما کے پریم کی پرابتی سے آتما آنند میں ہو جاتی ہے پرماتما کی پریم کی پرابت کرنے کے بعد آتما کے احسر خوشیوں سے بھر جاتی ہے آنند میں ہو جاتی ہے اور کیا کہتا ہے سر اور اس کا سارا جیون گیان میں پرکاش میں ہو اڑتا ہے یعنی پورا کا پورا جیون سر اندیری راہوں سے نکلا تھا جو جیون وہ اب پرکاش میں اچالوں سے بھر جاتا ہے یعنی جس کی جیون میں ہندیرہ تھا وہاں روشنی آ جاتی ہے اسے سارا سنسار آنندیت لگنے لگتا ہے یعنی اسے کوئی برا نہیں لگتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے قویرداز جی نے اپنے ایک ساکھی میں کیا کہا تھا کہ جب میں برا نون نے نکلا دنیا میں تو مجھ سے برا نہ کوئی یہ بات بھی قویرداز جی نے کہی ہے کہ جب میں باہر دنیا کو برا دیکھنے نکلا نہ تب مجھے احساس ہوا اس بات کا کہ بھلا میرے سے برا تو کوئی ہے ہی نہیں اس دنیا کے اندر میں اتنا برا ہوں کہ مجھے دنیا دیکھنے کی جرورت نہیں ہے اگر آپ دیکھو نظریہ آپ کا ہے اگر آپ اچھا دیکھتے ہو تو سامنے والا آپ کو اچھا نظر آئے گا پوجیٹیو دیکھتے ہو سامنے والا پوجیٹیو نظر آئے گا لیکن اگر آپ نے اس پر شک کرنا شروع کر دیا اس کو نیگٹیویٹی میں دیکھنا شروع کر دیا تو آپ اس کے اوپر سر کیا ہے ہزاروں نکال لوگے ہزاروں کیا ہے سر ایسے اس کے اوپر نکال لوگے ہاں اس نے عصا کیا یہ دیکھو اس نے وہاں بھی عصا کیا اس نے وہاں بھی نہیں اگر آپ اس کی پوجیٹیویٹی پر اترائے نظر تو ہزاروں پوجیٹیویٹی بھی ملے گی کچھ اچھائیاں بھی ملے گی لیکن آج کا جمعنہ کیا کرتا ہے سر اچھائیوں کو چھوڑ کر برائیوں کے پیچھے دوڑتا ہے سر آج کا جمانہ کیا کرتا ہے کہ اچھائیوں کو چھوڑ کر برائیوں کے پیچھے جاتا جو دوڑتا ہے کہاں برائیوں کے یعنی اس کو اچھائی نظر نہیں آتی اس کو only برائی نظر آتی ہے یہ میں نہیں کہتا یہ ہماری قویرداز جی اس بات سے کہہ کر گئے ہیں ہمیں سمجھا کر گئے ہیں چلیئے میرے پیارے دوستوں بشیش میں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں میں نے آپ کو بار بار بتایا ہے اب نیکسٹ پیسیج کی طرف بڑھتے ہیں نیکسٹ پیسیج ہمارا کیا کہتا ہے کیا کہتا ہے سر دیکھئے ایٹ نمبر بکتی بجھن اری ناو ہے دوجہ دکھ اپار بکتی بجھن اری ناو ہے دوجہ دکھ اپار منسا واچا کرمنا قویر سمرن سار قویر سمرن سار کیا کہتا ہے ان واقعوں میں دیکھئے یہ ہری اشور کا مطلب ہری مطلب اشور ہے منسا مطلب من ہے واچا مطلب وچن ہے کرمنا مطلب کرم ہے تب ہے کہنے کا مطلب کہ اپنے کرم اچھے کر لیجئے سر اپنے کرم اچھے کر لیجئے سر فل کی جنتہ مت کیجئے جیسا کرم کروگے ویسا فل آپ پاؤگے یہ میں نہیں کہتا اپنے آس پاس سے ایک جامپل اٹھا لو نا کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ سوچ لو کہ کیا آپ نے مان لوگ گہوں کو بویا ہے کیا آپ جھونے کو کٹ پاؤگے کیا آپ نے گہوں کو بویا ہے کیا آپ چاول کو کٹو گے کیا نہیں کٹو گے سر گہوں بویا ہے تو گہوں کو ہی کٹو گے کیا سمجھے اس سے سمجھے نا جیسا کرم کرو گے فل تو ویسا ملے گا سر جیسا کرم کرو گے میرے پیارے دوستوں فل ویسا ملے گا پرسنگ کیا کہتا ہے پرستو تسانگ کی ہندی کی پاٹھے پستک مدے کالین کابی کو انجھ سے لیا گیا ہے اس میں کیا ہے کبیر داست جی کیا ہے اس کے کبیر ہیں اس کے رچیتہ ہے اس میں انہوں نے ہری بجن و ہری بھگتی کو سنسار روپی ساگر سے پار اتارنے والی ناب کہہ کر مہتب بتایا ہے یعنی اس نے کیا کہا ہے کہ ہری یعنی اشور کی بھگتی کرنا ہی آپ کو کہا ہے ساگر سے ناب جس طریقے سے پار کراتی ہے ویسے آپ کو ہری بھگتی ہے یعنی اشور کی بھگتی ہے آپ کو ہر برائیوں کو چھوڑ کر ہر ناقامیابیوں کو چھوڑ کر آپ کو آپ کی منجل تک پہنچا سکتی ہے ویاکیا کیا کہتا ہے دیکھئے سر کہ سنت قوی کے ویرداز جی کا قطن ہے کہ بھگوان کا نام سمرن ہی واسطہ میں کیا ہے سر واسطہ میں بھگوان کی بھگتی اور بجن ہے دیکھئے آج کے لوگ کیا کرتے ہیں کہ سر بھگتی ہے کہ نام لینا ہی کافی ہے قوی کے ویرداز جی نے کہا ہے کہ آپ نام لیتے لیجئے آپ سمرن کیجئے انتر آدمان سے سمرن کیجئے لوگوں کو دکھاوا مت کیجئے آج کل دنیا کیا کرتی ہے سر میں نے فلا کا نام لیا ہے وہ پرچار کرتے پھرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے دکھاوا کرتے ہیں صبح سے شام تک دیا جلانا یہ کرنا جاتے ہیں پیسو چڑھا کراتے ہیں قویرداز جی میں نہیں کہتا اچھا ہے کرتے ہوں گے لیکن قویرداز جی اس بات کے لیے کیا کہتے ہیں سر انہوں نے کھنڈن کیا ہے ان چیزوں کا انہوں نے کیا کہا ہے کہ سر بھگوان کی اچھی طریقے سے پراپتی کرنے نا دل سے انتر آدمان سے کیا ہے ان کا سمرن کر لیجئے آپ کیا کر لیجئے نام ہی لے لیجئے وہی آپ کے لیے کافی ہے سر کہ بھولی نات ہمیں یہ نہیں کہتے کہ تم میرے یہاں وہاں پہنچو نیل کنٹ پہنچو وہاں پہنچو نہیں اگر آپ نے دل سے بھولی نات کو یاد کیا تو بھولی نات آپ کی بات کو جرور سنیں گے بات پسند آئی تو ویڈیو کا لائک جرور ٹھوک دیجئے کہتا ہے سر دوسری تو سب وستویں یا کارے اپار دکھ کا قارن ہے یعنی کوئی بھی چیز لے لیجئے سر اگر آپ بھگوان کے نام کو چھوڑ کر ادھر کوئی بھی چیز لے لیجئے وہ آپ کا ہمیشہ کے لیے چاہیے آپ میں یہ بھی مانتا ہوں یہ بھی کہیں نہ کہیں میرے لیے ایک بھوج ہے مجھے کچھ دے کر نہیں جانے والا ہے یہ بھی کیا ہے سر اگر یہ نہ ہوتا تو مجھے پڑھانا نہیں پڑتا میں مستی کے لائف جیتا سویا رہتا ابھی لوگ جیسے سوئے ہوئے ہیں ہمیں بھی کنٹینٹ نہیں بنانا پی پی ٹی بنانی ہے ہمیں یہ کرنا ہے لائٹ چلی نہ جائے کہیں یہ بنانی ہے دو گھنٹے تک بخواس کرتے ہیں پھر اس کو ایڈیٹ کرتے ہیں پھر اس کو اپلوڈ کرتے ہیں سر یہ کیا ہے سارا دکھ ہی دکھ تو ہے کہ جتنا زیادہ کریں گے سر اور وستویں پرتے چاہے وہ کتنی بھی مہنگی ہے چاہے وہ کتنی بھی سستی ہے وہ ساری کیا ہمیں دکھ کے علاوہ کچھ نہیں دیتی ہے سر یعنی کہتے ہیں کہ کبھی کے کہنے کا بھاو ہے کہ بھگتی کے نام پر انیک پرکار کی پوجہ ہوتی ہے آپ بھی جانتے ہو میں بھی جانتا ہوں بہت پرکار کی پوجہ کی جاتی ہے تتہا پریم کے نام پر پریم رہی تھی یوگ سادنا کی جاتی ہے ٹھیک ہے وہیں سب دکھاوا مطر ہے یعنی یہ تو لوگ دکھاوا کرتے ہیں سر کبھیرداز جی کہتے ہیں کہ من وچن کرم سے کی گئی بھگتی ہی سچی بھگتی ہوتی ہے یہی نام سمرن کا مول سار ہے اس کے اترکت کیا گیا ہر کار ہے دکھوں سے برا ہوا ہے کہنے کا کیا مطلب ہے کبھیرداز جی نے آج لوگ گیان دیتے ہیں کبھیرداز جی کے دوہے بول کر ہی ہمیں گیان دیتے ہیں کہ ہمارے سند کبھیرداز جی یہ کہتے ہیں کچھ ایک تو اتنے پرسید ہو چکے ہیں میں نام نہیں لوں گا ان کا لیکن کبھیرداز جی نے تو کبھی نہیں کہا کہ ایسا کیجئے کبھیرداز جی تو خود کہتے تھے کہ بھائی ارے بھائی یہ چیزوں میں جو پڑھ رہے ہونا اندبی سواسوں میں پڑھ رہے ہونا اس کو چھوڑ دیجئے اب بھگوان کا نام لے لو وہی آپ کے لئے بہت ہے اگر آپ کرم سے اچھے دل سے دیکھو ہمارا من تو کپٹ سے بھرا پڑا ہے ہمارا کرم تو ہم ایسے ایسے کر رہے ہیں سر پوجہ پڑھ کر رہے ہیں لیکن کسی کا بھلا کرنے کی اگر بات کریں کسی کے کام آنے کی بات کریں کسی کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کریں وہاں ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں ہمارے کرم تو سر اتنے برے ہیں کہ بھگوان بھی سوچتا ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا نیائے کیا جائے تو آپ خود سوچیں نا اگر آپ کرم اچھے کرتے چلو سر کبھیرداز جی نے یہ کہا ہے بھگوان اپنے آپ آپ کے ہر ایک انشاء کو پوری کرے گا چلیئے اس کے ساتھ نیکسٹ پیسیج کیا کہتا ہے سر چلیئے کیا کہتا ہے سر کہ قویر نروے رام جپی جب لگ دیوے باتی تیل گھٹا باتی بھجی تب سووے گا دن راتی ارے بھائی بہت بڑی بات کہی ہے قویرداز جی نے اس کے اندر کہتا ہے سر نروے مطلب بینا بھیکے دیوے مطلب جیون روپی دیپک پرستو اگر ہم بات کریں پرستو سانکھی کی تو یہ مدے کالین گاوے کنج میں سے لی گئی ہے اس کے قویرداز جی ہے چلیئے میرے پیارے دوستو اس میں انہوں نے جیون کی تلنا دیپک سے کرتے ہوئے اس کی شن بھنگورتہ کی اور سنکیت کیا ہے اور ہری سمرن کی پرینہ دی ہے کہنا کیا چاہتا ہے کہ منوشی تب تک تو کیا ہے بھگوان کا نام نہیں لیتا جب تک اس کا کیا ہے ہاتھ پیر چلتا رہتا ہے جب سر پر آن پڑتی ہے جب مرنے کو آتا ہے تب اسے کچھ نظر نہیں آتا تب اسے بھگوان نظر آتا ہے پھر بھگوان بھی سوچتا ہے کہ جب جرورت نہیں تھی تو تب یاد نہیں کیا آج خود کو جرورت آن پڑی تو مجھے فریاد کرنا ہے مجھے یاد کرنا ہے بھائی میں تیری کام کیوں фильма صحیح بات ہے کہ نہیں ہے اگر ہم اپنے فرینڈ میں بات کریں کہ جب جرورت ہوتی ہے تب تو آتا نہیں ہے جب جرورت ہوتی ہے تب تو آتا نہیں ہے جب جرورت نہیں ہوتی ہے تب آتا تو وہ کونسا دوست ہے بھائی یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک دیوے میں تیل تھا تب تو کیا ہے باتی بوجھے جب دیوے میں تیل ہی قتم ہو گیا تو پھر باتی تو بوجھے نہیں تھی کیا کہتا ہے دکھی ویا کیا کہ قبیرداز جی مانو کو سمبودت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ مانو جب تک تیرے سریر روپی دیپک میں دیکھو دیپک کو سریر سے جوڑا ہے کہ سریر روپی دیپک میں پران روپی باتی شیش ہے پران کو کس سے باتی سے جوڑا ہے جب تک دیپک میں باتی ہے جس طرح سریر میں تیرے پران باقی ہے کہتا ہے سر تب تک تو سنسارک ویشوں کو تیاغ کر تب تک تو کیا کہتا ہے کہ سنسارک جو بھی سبجیکٹ ہے جو بھی تیرے آر بار ہے سب کو کیا کر دے تیاغ کر تو کیا کر لے اشور بھجن کر لے تو اشور بھجن کر لے کیونکہ جب تیرے جیون روپی دیپک کا سواس روپی تیل سماپت ہو جائے گا یعنی جب تیرے سریر سے پران نکلنے کی ٹائم آئے گا تب کہتا ہے اور پران روپی باتی بجھ جائے گی تب تو صدا کے لیے سو جائے گا ارے تو تب سو جائے گا اور ساتھ میں بھی تو کچھ نہیں لے کے جائے گا ساتھ میں بھی کچھ نہیں آتا ہے اس آلسیہ کو تیاغ کر پران رہتے ہوئے پربو کا بجن کر کہتا ہے ارے مرخ آٹھ آٹھ بجے تک سونے والے کم سے کم آدھا گھنٹہ پہلے جاگ لے آدھا گھنٹہ بھگوان کا نام لے لینا جہاں تو بارہ گھنٹے پڑ رہا ہے جہاں تو بارہ گھنٹہ پڑ رہا ہے میرے بھائی وہاں تو دس منٹ پربو کا نام لے لے اپنے مند کو شانت کر لے کیونکہ وہ بھی تیرے ایک کام کا حصہ ہے لیکن ہم ایسا نہیں کرتے ہیں سر ہم ایسا کبھی نہیں کرتے اگر آپ سچ سے نہیں کرتے ہو یا کرتے ہو تو کومنٹ شیکشن میں لکھ کر بتائیے کہ میں بھی جان لوں کہ کتنے کے دیکھتی ایسے ہیں جو کرتے ہیں میں کہتا ہوں سر نہیں کرتے ہیں ایسا میں بھی نہیں کرتا ہوں اوروں کو چھوڑو میں بھی نہیں کرتا حالانکہ کبھیرداز جی کہ یہ پیسیز یہ باتیں پڑنے کے بعد میں نے ایسا کر رہا ہے کہ ہر کرنا چاہیے میں بھی ضرور کروں گا اور آپ بھی ضرور کرنا چلیے آج کی کلاس کے انتیم پیسیز کی بات کرتے ہیں سر اگر کلاس پسند آئیے سر کلاس پسند آئیے تو میں آپ سے اتنا ضرور کہہ کر جانا چاہوں گا سر کہ ویڈیو کو لائک کرنا ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا کیونکہ یہاں پر گریجویشن سے ریلیٹڈ آپ کو وی اے فرسٹ یئر سیکنڈ یئر تھرڈ یئر جتنے بھی ہیں سر وی اے کی ساری کلاسیج ملنے والی ہے چاہے وہ انگلیس کی ہو چاہے وہ اکنومیس کی ہو سر چاہے وہ پولٹیکل کی ہو سر ہندی ہو چاہے کچھ بھی ہو مرجی ہو ہم کوشش کریں گے کہ سر ہمارا یہ بیچ جو چل رہا ہے دو جھر تئیس چوئیس کا جو بیچ چل رہا ہے یہ ایک بہترین بیچ بن کر ثابت ہو گریجویشن کرنے والے ان وقتیوں کے لئے میرے پیارے ساتھیوں تو اس لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا پاور آف ایڈیوکیشن سے جڑنا ہوگا اور یہ چاہتے ہو کہ سر یہ میں پی ڈی ایف لینا چاہتا ہوں پی ڈی ایف لینا چاہتا ہوں تو کومیٹ شکشن میں اپنے کومیٹ کرنا کومیٹ کرنا آپ کو کومیٹ کے بدلے میں آپ کے نمبر ملیں گے اس نمبر پر میسیج کرنا آپ کو ورسپ نمبر ملے گا اس پر آپ کو کیا ہے سر ورسپ نمبر ملے گا وہاں سے کیا کرنا ہے سر میسیج کرنا آپ کو یہ پی ڈی ایف پروائیڈ کروا دی جائے گی کوئی اس کی پیمٹ نہیں ہے فری اوپ کوشٹ رہنے والی ہے میرے پیارے ساتھیوں کوئی بک پرچیج کرنے کی ضرورت نہیں اب سوچ رہے ہیں سر میں تو کام کر کر آتا ہوں پڑھنے کا ٹائم نہیں آخر میں یہ دیکھ لینا سر پاس ہونے کے لیے کافی ہے میرے پیارے ساتھیوں چلیے اب تو کیا کہنا جو بلکل بہانہ بنائے گا لاشٹ پیسیج کہتا ہے کیسو کہی کہی کو کیے کیسے کہو کیسو کہی کہی کو کیے نہ سوئیے اسرار راتی دیوس کے کوکنوں مت کبہو لگے پوکار دیکھئے کیا کہتا ہے کیسو مطلب کیشف کیسو مطلب کیشف کی بات کی ہی گئی ہے رام کی بات اسرار کی بات کی گئی ہے اسار یعنی ایگیان کی بات کی گئی ہے راتی دیوس گیا دیوس مطلب دن ہے کوکنوں مطلب کیا بات ہوئی ہے سر دھونی کی ہوئی ہے دھونی کی اور کرنا مطلب پوکارنا ہو گیا سر دھونی کی کرنا مطلب پوکارنا ہو گیا چلیے سیپرسنگ ویاکشا کی بات کروں تو یہ تو بہت بار کرا چکا کہ اس ساکی میں قویر داس نے مانو کو صدا رام نام سمرن کرنے کی پرین نہ دی ہے وہ اچھا کی بات کی جائے تو دیکھئے کیا کہتا ہے کہ سو کہی کہی کوکیے نہ سوئے اسرار راتی دیوست کے کوکنوں کبھو لگے پکار یعنی آپ کہہ اشور کو پکار لیجئے آپ کی جندگی سے جو رات ہے جو ہندیرہ ہے وہ بھی چلا جائے گا کہتا ہے قبیر داس نے مانو کو پربو نام سمرن کرنے کیلئے پریرد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اے منوشے کہ اے منوشے تو رات دن پربو کا نام ہی لیا کر کہ اے منوشے تو رات دن پربو کا نام لیا کر تتا اگیانتہ کے وشکو ہو کر اگیانتہ کے وشکو ہو کر چتن ہین مت بن چتن ہین مت بن میرے پیارے دوست رات دن پربو کا نام سمرن کر رات دن پربو کا نام سمرن کی دھمنی نہ جانے کب نہ جانے کب پربو کے کان میں پڑ جائے یعنی یہ کہتا ہے تو گنگان کر جے شری رام جے شری رام جے را دے را دے جے شری رام جے را دے را دے گنگان کرتا رہے کیا پتہ کب تیرے موز سے نکلی ہوئی دھبنی اس پربو کے کانوں میں جا پڑے کب جا پڑے کان میں پڑ جائے اور وہیں تجھ پر اپنی کرپیہ کر دے کہنے کا بھاپ مانو کو صدا پربو بھکتی کرتے رہنا چاہیے اب ایسا نہ ہو کہ پربو کے کانوں تک پہنچانے کے چکر میں جور جور سے لگ جاؤ اور گھر میں سوئی ہوئی ماں باپ کو بھی چکا دو نہیں وہ کہتا ہے دل سے کریں اندر انتر آتما سے کریں اندر سے کریں سر باہر دکھانا جروری نہیں ہے کئی کوٹے پر چڑکے لگ جو جو شری رام شبو لینا چوبو لینا نہیں یہ بات نہیں کہتے کبیرداز جی ہر بات کو سمجھا کیجئے گہرائی سے سمجھا کیجئے یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں سر کہ کافی میرے جیسے ایسے ہیں کافی میرے جیسے ایسے ہیں میرے پیارے ساتھیوں جو کیا کرتے ہیں سر آواجیں لگائیں جو سے جے شری رام جے شری رام یہ یہ نہیں کہتا اب جے شری رام کا نعرہ لگا جیے جکارہ لگا جیے بھکتی کیجئے کچھ مرجی کیجئے لیکن انتر آتما سے کہ دوسرے کو یہ پتا نہ چل جائے دوسرا آپ سے دکھی نہ ہو جائے کیونکہ ہم دکھی کرنے کے لیے تھوڑے نہ کسی کا سمرن کر رہے ہیں ہم تو اپنی انتر آتما کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں دوسروں کو دکھ دے کر خود کو سکی ہو جائے ایسا کہیں پروچن میں نہیں لکھا گیا میرے پیارے ساتھیوں اسی کے ساتھ میں کیا کہتا ہوں پاور آف ایڈیوکیشن سے جڑنا آپ کا ایک لکشہ ہونا چاہیے اپنے آس پاس اپنے بھائیوں کو اپنے دوستوں کو اپنے جتنے بھی مہمان ساتھیوں کو پاور آف ایڈیوکیشن کے ساتھ میں جڑیے کیونکہ یہاں پر انسی آرٹی سے ریلیٹڈ بھی کلاسی جانے والی ہے یہاں گریجویشن کی کلاسی جانے والی ہے اور اگر آپ نے پیار دکھاتے رہے تو کیا پتہ اس پر وہ چیزیں بھی آ جائیں جو آپ کی سوچ سے بھی پرے ہیں اور میری سوچ سے بھی پرے ہیں تو وہ تو آپ کے شہوگ سے پتہ چلے گا ملیں گے نیکسٹ کلاس میں تب تک ہنستے رہے مسکراتے رہے جہن جبار